کائرہ صاحب میں نے بتا رہی مقتصر ہسٹری آپ کو بتانے کی کوشش کی آپ اسے اگری کرے یا نہ کرے لیکن ہوا یہی اثر کہ حالات کی ستم زریفی میں بڑے بڑے پاپلر لیڈر پھستے رہے رائٹلی اور رونگلی بعد میں تاریخ رہوں کے متعلق مقتصر فیصلہ کیا اس سے جس حالات کی ستم زریفی میں وہ اس وقت گزر رہے ہوتے تھے عمران خان کو کیا دیکھتے ہیں آپ اور اگر عمران خان آپ ہوتے ہیں یا آپ اس کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کیا بتا رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح پوسیبلٹیز ہیں ان کے لیے باہر آنے کی سیاست میں رول پلے کرنے کی کائرہ صاحب ایک کامران مدسلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے یقینہ لیکن درست تاریخ بیان کیا ہے اسی طرح ہمارے ملکے اندر ہوا اس وقت عمران خان پاپولر ہیں عوام کے اندر بلا شبہ اور ان کو جو پاپولیریٹی حکومت کے دوران ملی تھی یا دلائی گئی تھی حکومت وہ تو پاپولیریٹی کی بنیاد پر نہیں تھی وہ تو منیجڈ اور منوورڈ تھی جماعتوں کو توڑ کے لوگوں کو ادھر شفٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی الیکشن رکھیے گئے تھے لیکن یہ بات درست ہے کہ عمران خان کو ملکوں کے اندر ضرور ہوا کہ اگر کسی لیڈر کو بھلے اس کے اپنے کرموں جرموں کی سزائی ملی ہو لیکن جب جیلوں میں جاتا ہے تو اس کے جو فالورز ہوتے ہیں ان کو ایک اسکیپ مل جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ بڑے ڈیفنسیو تھے اور اس سے دور ہو رہے تھے اور عمران خان ایکسپوز ہو رہے تھے عوامی دباؤی لوگوں کو مجبور کرتا ہے نا کہ جب آپ اپنے لیڈر کو ڈیفنڈ نہیں کر پاتے تو خان صاحب کے خلاف جب ادھر میں اعتماد ہوئی اس وقت تک تو لوگوں کا حالت یہ تھی کہ ان کے کارکون ان کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے تھے اور یہی پاپولیٹی ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ان کو ایک سپسی ملی ہے یہ بات درست ہے پاپولر ہے یہ بات بھی درست ہے لیکن کیا ریالٹی کی اوپر کھڑے ہیں اور کیا یہ الٹی میٹ ہے کہ وہ جب تو جو چاہے کرتے رہیں گے جتنے چاہیں اُٹر لیتے رہیں گے اور عواما ان کی صدرائے کو مانتے رہیں گے یہ الٹی میٹ نہیں ہوتا الٹی میٹ نظریہ ہوتا ہے اگر کسی نظریہ پر کھڑے ہوں جو کہ خان صاحب نہیں ہے اور یہ جو وقتی اُبھار ہوتے ہیں یہ طور پکڑ سکتے ہیں یہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا میڈیا کی سوال پوچھو آپ سے سر ایک تاریخ کا حصہ جو میں آپ کو نہیں شیئر کر سکا مجھے نہیں پتا اب آپ اسے اگری کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن میں لگتا ہے کہ شاید دل میں آپ اگری کر جائے اگر اگر ویسے نہ بھی کریں وہ یہ کہ ایک چیز ہم نے اور بھی دیکھی کہ ایکسیپٹ فور شیخ مجیب جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر جب حالات کی ستم زریفی کا نشانہ بنے تو ان کے جتنے مخالف تھے انہوں نے بجائے پانی ڈالنے کے بجائے اس پہ سے کوئی پولیٹیکل حل نکالنے کے وہ اس کو اور پیسنے والوں کے ساتھ مل گئے یعنی کہ بھٹو صاحب جب ارسٹ ہوئے تو یہ جتنے نو ستارے کی مومنٹ تھی جنرلز یاو الحقی صاحب کے ساتھ مل گئی جس طرح پیبلز پارٹی کو جب برخواست کیا جاتا تھا بینظیر صاحبہ کو تو نواز شریف صاحب ملے ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب نواز شریف صاحب کیا تھا صاحب بینظیر صاحبہ ملی ہوتی تھی تو آپ نے بھی اہد پولیٹیشنز جو ہے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ دونوں کے پیشے ہاتھ دھوکے پڑھ گئے نون لیگ اور پیبلز پارٹی کے اب آج آپ کے متعلق یہ تاثر ہے پیو ٹی آئی کا کہ آپ اور میا جاویل لطیف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے اور پیسرے ہیں عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو تو ہم نے بھی سر اسے سبق نہیں سیکھا دیکھیں نا یہ نیرٹیف تو اپنی جگہ آپ کا مقالمہ بیسر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کب نہیں سیکھا ہم نے تو وہ سبق جو بی بی شاہد نے سیکھا میاں صاحب کے پاس گئی میاں صاحب نے بھی سیکھا اور ہم نے اس کو پینڈ ڈاؤن کر دیا سی او ڈی میں باقی جماعتوں نے بھی اس سے ادری کیا اور آج ہم اسی کے تحت آج پاجستان کے اندر ہم کوئی ایڈیل ڈیموکریسی تو ہے نہیں نہ ہم ایڈیل سماج ہیں ہمیں ایک گروئنگ سماج ہیں گروئنگ سوسائٹی گروئنگ ڈیموکریسی ہیں تو اس کے دوسری کے تحت ہم چل رہے ہیں ہمیں دوسرے کے مخالف بھی ہوتے ہیں اور ہماری لیمٹس بھی ہے کہ اس سے زیادہ بیانڈ بھی نہیں جانا کیونکہ اس سے بیانڈ جانے کا نقصان ہوتا ہے خان صاحب کے ساتھ ہم نے کیار نہیں کیا ان کو آن بورڈ لینے کے لیے کیار نہیں کیا فرض کریں ان کی حکومت گئی آدم اعتماد ہوا ان کا اپنا موقف ہے اس کے بعد ہم نے پیپلز پارٹی نے جب مرکزی حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان یہ ایک مسئلہ تھا الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کرانے کا ایشو تھا آپ کو یاد ہوگا پنجاب اور حکوم کا کا تو اس وقت پیپلز پارٹی نے ساری جماعتوں کو بھلے ورد راضی تھے یا نہیں اپنے کولیشن پارٹنرز کو پرائم نیسٹر صاحب یہی ہمارے وزیراعظم صاحب تھے مولانا فضل الرحمن صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے سب کو راضی کیا اور ہم نے وہ ڈائلہ کا پروسس شروع کیا جس کے اندر جا کے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے اس وقت سپریم کورٹ نے اس میں بداخلت کر لی اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے ایک ویک پہ مذاکرات کریں بھلے اس میں عمران خان کو ویٹو پار دے دی انہوں نے چھیک ہے لیکن وہ مذاکرات ہوئے وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور چھے مئے کو وہ مواہدہ لکھا جانا تھا اور اس لکھے جانے سے پہلے خان صاحب کے ٹیلی فون پہ شاہ محمود پریشی صاحب کی قیادت میں ان کے آئی ہوئی ٹیم واپس چلی گئی اور پھر نو مئے ہوا اور باقی تاریخ ہے اس کے بعد ہم نے بار بار کوششیں کی خان صاحب کی اپنی حکومت جب آئی کی قیادت صاحب اب آپ کوشش نہیں کر سکتے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں نہیں یہ نہیں کہہ رہا میں بتانے لگوں آپ کو ہم ساری ذرا بات لمبی ہوگی کیونکہ آپ نے سوال ازا کر لیا جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی تب بھی بلاول صاحب نے کیا کہا ان کی پہلی سپیک تھی کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ملک کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے مقدمیں لڑیں گے لیکن آپ سے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو آگے بڑھائیں زرداری صاحب نے کہا کہ کوئی جماعت اکیلے مسئلے کا حل نہیں کر سکتی ہم عمران کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہے پرائیم نیسٹر دواز شریف اپنے شباز شریف صاحب نے اس وقت کہا مساکہ مشید مساکہ مشید کریں تو ہم تو ان کو جب گو گورمٹ میں آئے اور ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت سے کہہ رہے ہیں اور پھر یہ الیکشن ہو گیا اس الیکشن پہ ایک سوال اٹھ گیا اور ہماری جماعت کی سی سی ہو یہ آٹھ فروری کی بات ہے تیرہ فروری کو ہماری سنٹرل اگزیکٹیو کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں تیہ کرتے ہیں کہ پھر خان صاحب کو انگیج کیا جائے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے باقی جماعتوں کو ان بورڈ کیا جائے کہ ہی کوئی رستہ پیدا کیا جائے جو ابحام پیدا ہوا ہے اس سے نکلنے کا کیونکہ یہ ڈرڈ لاکھ پیدا ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہچ ہے پھر لیکن رات کو یہ ہماری کمیٹی بنی اور صبح دس یا گیرہ بجے خان صاحب نے اپنے وقل آ کے جلیے پیغام دے دیا میڈیا میں آ گیا کہ سب سے مذاکرات ہوں گے وہ تو خرپوج سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا باقی سب سے ہو سکتے ہیں ان تین جماعتوں سے مسلم جیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیم سے مذاکرات ہی ہوگی تو ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کون ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے سیاسی لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے ایون مولانا فضل الرمان صاحب کو بھی ہمیں میں ماننے کو تیار دیں ان پہ بھی اعتبار نہیں کرتا میں محمود خانچن کو ساتھ لے کے چلتا ہوں ان پہ بھی اعتبار نہیں کرتا میں فارس سے بات کرنے کو تیار ہوں سیاسی لوگوں سے ڈائل آگ نہیں کرنا چاہتا تو کون ہے جو ان کو رستہ نہیں دے رہا آپ کو لگتا ہے وہ خود ہی رستہ نہیں دے رہے میں آپ کو ایک آفر کر رہا ہوں آپ ایک کام کریں آپ خان صاحب کو راگی کر لیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائل آگ کریں اور ویپ آور نکالیں میں حکومت کا ترلہ کر لے تو اس طرف بیٹھے لوگوں کا ترلہ کر لیں